موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابیہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم ذکر کریں گے غزوہ ہند غزوہ ہند احادیث میں ہمیں بے شمار جگہ پہ ملتا ہے پہلے ہم غزوہ اور سریعہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں غزوہ ہند غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام خود حاضر ہوں خود انہوں نے شرکت فرمائی ہو اور سریعہ وہ جنگ ہوتی ہے وہ قتال ہوتا ہے قتال عربی میں جنگ یا جھگڑے کو کہا جاتا ہے تو سریعہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے خود شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ اصحاب نے شرکت کی ہو تو اس کو یعنی غزوہ ہند جو ابھی ہونا ہے جس کی طرف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ غزوہ آخر کیوں غزوہ کہلاتا ہے تو یہ یاد رکھئے نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ذکر ایک وعدے کے تحت کیا تھا اور آپ علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا کہ جو لوگ اس وقت ہوں وہ اس میں شریک ہوں تو یہ وعدہ لینا آپ علیہ السلام کا اس کی خود قیادت کرنے کی طرف اشارہ ہے روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ یوں کہ 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس ٹائم اخبارات میں بھی یہ واقعہ چھپا تھا اگر آپ 1965 کی جنگ کے دوران کے جو اخبارات تھے ان کو اٹھا کے دیکھیں تو اس دوران کچھ ایسے نبی پاک علیہ السلام کے مزار اکتس پہ خودنام موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے روزہ انور سے چار مزید صحابہ اکرام کے ساتھ یعنی کل پانچ چار مزید صحابہ اکرام کے ساتھ آپ اپنے روزہ انور سے باہر آئے آپ نے جنگی لباس زیبتن فرمایا ہوا تھا تو آپ سے ان خدام نے روتے ہوئے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اس جنگ کے دوران تیس سیکنڈ کے اندر اندر تین انڈیا کے جہاز گرا دئیے گئے تھے تو تین انڈیا کے جہاز تیس سیکنڈ کے اندر گرانا یہ کوئی انسانی قوت سے باہر ہے اس کے پیچھے نبی پاک علیہ السلام کی ہی روحانی مدد حال شامل تھی نیز مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ حل کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے مقدس ہوا سب سے مقدس خوشبو جو پسند کی گئی وہ ہند کی خوشبو ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ میں ہند نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے اقبال ان دونوں احادیث کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے شعر میں یوں ذکر کرتا ہے بیرے عرب کو آئیں تھنڈی ہوائیں جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو ہند سے اس خطے سے بہت محبت ہے ہند سے مراد یہاں پہ وہ خطہ ہے جہاں پہ مسلمان پائے جاتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی محبت اور ولولہ اس قدر زیادہ ہے یہاں پر آج بھی ایسی فوج موجود ہے جس کی حکمرانی عرب کیا عجم کیا جتنی بھی افواج ہیں ان کے اوپر ان کی قیادت کی جاتی ہے تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج شمار کی جاتی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی کا سمر ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری فوج میں یہ جذبہ ہے جو جذبہ اصحاب میں ہوا کرتا تھا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پہ صحابہ اگر سمندر کے اندر کودنے کو بھی تیار ہو جاتے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ فوجی یہ جوان اپنے جسم پہ بم بانکے ٹینکوں یا پولوں کے نیچے چلے جایا کرتے تھے 1965 کی جنگ میں اور ہمارے ملک پاکستان کی اس طرح حفاظت کی جس طرح اصحاب نے بلا ججگ بلا خوف و خطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ اپنی جانے پیش کی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام نسائی نے نکل کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کی طرف جو بشارت دی جو اشارہ کیا تو میں یہ خواہش رکھنا ہوں کہ اس جنگ میں شامل ہوں اور اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے میں اپنا تمام مال خرچ کرنے کو تیار ہوں اور اگر میں اس میں شہید ہوا تو افضل شہید ہوں گا اور اگر میں اس میں بچ گیا تو ازاد ابو حریرہ کے طور پہ ہوں گا اور جب میں وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی یعنی صحابی رسول کے طور پہ آپ کے پاس اپنے آپ کو پیش کروں گا جس پہ آپ علیہ السلام سے حبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے تو یہ محبت کے انداز تھے ان کے حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جس کو امام نسائی نے ہی اپنی حدیث کی کتاب میں نکل کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لشکروں کو بخش دیا گیا ہے ایک وہ جو ہند میں لڑے گا یعنی غزوہ ہند میں شمار ہوگا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا آج کل کے جو حالات بن رہے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ غزوہ ہند کی طرف اشارہ ہے چونکہ احادیث میں غزوہ ہند کے اندر جو لوگ لڑیں گے وہ لڑنے کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کے دجال کا بھی مقابلہ کریں گے اس طرف اشارہ ہے اس لیے یہ وہ غزوہ نہیں ہے لیکن ان غزوات کا جو اشارہ ہے جو اس غزوہ کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں یہ ان کی کڑی ہے اور یاد رکھئے یہ غزوہ کی جو کڑیاں بن رہی ہیں یہ اصل میں ہندوستان ہی بنا رہا ہے کیونکہ مسلمان قتال کی طرف کبھی بھی خود سے نہیں آتا یہ کفار ہی شرارتے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا محول بنتا ہے جس سے ہم جنگ کی طرف مجبورا جاتے ہیں تو یہ اس کی کڑیاں ہیں جس کے اندر ابھی بے شمار مزید کڑیاں شامل ہوں گی ایک دن غزوہ جو غزوہ ہند جس کا اشارہ احادیث میں ملتا ہے اس کی طرف یہ کڑیاں ملتی چلی جائیں گی اور اس غزوے کی طرف ہم لوگ جا ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ملے اور ہم ایسی بہادری کے ساتھ اس غزوہ میں شریک ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر جس کی روحانی طور پہ آپ علیہ السلام نے قیادت کرنی ہے ہمیں بھی حصہ ملے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کی اس طرح حفاظت کرنے کی توفیق اتا فرمائے جس طرح مولا علی نے کی جس طرح امام حسین نے قربلا میں کی اسلام علیکم ورحمت اللہ